ہلو ایرون گوڈ مارننگ آداب السلام نمسکار سچے اکال جس is your host and dost and your chemistry teacher اورشا دینام welcomes you my youtube channel the educationist اور بہت بہت سواگت ہے ایک بار پھر سے آج کے اس نئی ویڈیو میں جس میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بیٹا ویپر پریشر کیا ہوتا ہے ویپر پریشر واش پداب اس کو ہم اندھی میں کہتے ہیں بھئی کون کون سے فیکٹر افیکٹ کرتے ہیں ویپر پریشر کو اور کیا کیا ایمپورٹنٹ ریزلٹ ہوتا ہے ہمارے آس پاس سبھی کچھ ملے گا step by step اس ویڈیو میں ویڈیو کو اس کی بغیر پوری ویڈیو کو دیکھئے گا now without wasting the time let's start so ویپر پریشر یعنی کہ اس کو واش پداب کہتا ہے یہ ایک self-explanatory word ہے جو اپنے بارے میں آپ بتاتا ہے ویپر پریشر یعنی کہ ویپر کا پریشر واش پداب یعنی کہ جو بھی واش پھوتی ہے اس کا داب ٹھیک ہے اس concept کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہاں پر with the help of the figure اس concept کو بلکل اچھے سمجھاؤں گا تو دھیان سے دیکھئے بھائی مال لیجئے ہمارے پاس کوئی avacotted vessel ہے avacotted vessel مطلب ایک ایسا vessel جو اپنے آس پاس surrounding کے ساتھ کچھ بھی exchange نہ کر سکتا ہوں مال لیجئے اس کے اندر کوئی liquid بھرا ہوا ہے یہاں پر ٹھیک ہے کوئی بھی amount لے لیجئے liquid کی اس میں اگر ہم liquid بھر دیں گے اس کو left کر دیں گے تھوڑی دیری کے لیے کچھ دیری کے لیے اس کو کھلا چھوڑ دیں گے تو بھائی آپ کو پتا ہے کہ liquid کے اندر بہت سار جو molecules ہوتا ہے ان کی kinetic energy الگ الگ ہوتی ہے تو ایسے molecules surface کے جن کی kinetic energy تھوڑی سی زیادہ ہوگی دوسرے molecules سے latent heat کو لیں گے اور evaporate ہو جائیں گے یعنی کہ convert ہو جائیں گے ویپر میں convert ہو جائیں گے ویپرائز ہو جائیں گے اس process کو ہم کہتا ہے evaporation پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ process ہوتا ہے evaporation ایک ہوتا ہے evaporation دونوں ہی process کے اندر کوئی بھی liquid ویپر میں convert ہوتا ہے ٹھیک ہے تو evaporation کی help سے یہاں پر یہ liquid vaporize ہوگا evaporate ہوگا اور یہاں پر ویپر اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گی اس empty space میں liquid کی ویپر اکٹھا ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس process کو ہم کہیں گے بھائی evaporation لیکن دھیرے دھیرے جیسے ہی process چلتا رہے گا تو یہاں پر amount of vapor بڑھتی چلی جائے گی اور ایک ایسی stage آئے گی کہ یہاں پر جو empty space ہے وہ اور زیادہ vapor کو hold نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جبکہ liquid continuously with the help of the evaporation convert ہوتا ہے ویپر میں ٹھیک ہے لیکن جب یہاں پر vaporization بہت زیادہ ہو جائے گی تو کچھ جو ویپر ہوگی وہ strike کرے گی liquid کی surface پر اور دوارہ سے convert ہو جائے گی بھائی liquid statement ٹھیک ہے so this conversion of the vapor into the liquid again is called condensation ٹھیک ہے condensation اس process کو ہم کہیں گے اور اب کیا ہوگا اس process کے اندر دونوں کے دونوں process simultaneously چلیں گے یعنی کہ جو liquid ہے وہ vapor میں convert ہوگا ٹھیک ہے اور جو vapor ہے وہ دو بار آسے پھر سے liquid میں convert ہو جائے گی تو یہ ایک طرح سے cycle چلتی رہے گی اس condition کو ہم کہتے ہیں بیٹا equilibrium ٹھیک ہے اس process کو بیٹا ہم کہیں گے equilibrium تو جب rate of the evaporation اور rate of the condensation یعنی کہ یہاں پر یہ liquid convert ہو رہا ہے vapor کے اندر اس کو ہم evaporation کہیں گے بچوں جیسا میں نے آپ کو بھی بتایا ہے liquid دوبارہ سے vapor دوبارہ سے پھر liquid میں convert ہوگا تو ہم condensation کہیں گے تو ایک ultimate ایسی stage جب rate of the evaporation بلکل equal ہو جائے rate of the condensation سے تو اس condition میں یہ جو vapor ہے اس کے amount یہاں پر constant ہو جائے گی liquid کی amount بھی constant ہو جائے گی اس stage کو کہیں گے equilibrium تو اب concept آپ سمجھئے vapor pressure کیا کہتا ہے یہاں پر vapor pressure of a liquid at any temperature may be defined as the pressure exerted by the vapor above the liquid on the liquid at the same temperature یعنی کہ vapor pressure یا wash داب وہ pressure ہوگا vapor دوارہ ڈالا گیا liquid کے اوپر جو equilibrium condition میں ہو جائے یعنی کہ جب equilibrium یہاں پر set up ہو جائے تو اس vapor دوارہ اس liquid کی surface پر ڈالا گیا pressure جو کہلائے گا بھئی آپ کا vapor pressure یا simply language میں اس کو ہم wash padab کہتے ہیں اب solution کے بہت سارے ایسے factors ہوتے ہیں جو vapor pressure کو affect کرتے ہیں تو ہم یہاں پر سبھی کو دیکھیں گے جو پرباویت کرتے ہیں vapor pressure کو سب سے پریشر ہے وہ لو ہو جائے اور مال لیجے اگر وہاں پر vapor pressure بہت زیادہ ایماؤنٹ کے اندر اس کی ویپر بنیں گے اور زیادہ magnitude میں آپ کی ویپر pressure ڈالی گی لیکویڈ کے اوپر تو nature of the liquid بہت matter کرتی ہے لیکویڈ مور ویٹ ہے وہ پر پرباو پڑے گا دوسرا important یہاں پر فیکٹ رہے گا بھئی آپ کا temperature ٹھیک ہے ویسے تو بھئی آپ کا process منہ آپ کو بتایا evaporation وہ کسی بھی temperature پر ہو جاتا ہے لیکن پہلے سے ہی زیادہ vapor بنے گی زیادہ vapor pressure وہاں پر exert ہو گا اور temperature low ہے تو اس کو تھوڑا time لگے گا vapor کو generate ہونے میں اور وہ اتنا ہی pressure اس کا وہاں پر کم ڈالے گا تیسرا factor بات کر لیتا ہے تیسرا factor ہے boiling point ایسے liquid جن کے boiling point lower ہوتے ہیں وہ جلدی vapor بناتے ہیں اور زیادہ pressure exert کرتے ہیں liquid state کے اوپر اور time لگے گا اس کی وہاں پر کیا ہو جائے گی جو pressure وہ کم ہو جائے گا fourth factor کی بات کرے تو fourth factor آپ ہو جائے گا یہاں پر heat of vaporization vaporization so heat of vaporization ٹھیک ہے جس کو delta h h سے represent ہم یہاں پر کرتا ہے بھئی ٹھیک ہے یا اس کو آپ دیلٹا v h بھی کر سکتا ہے vaporization کر سکتا ہے اس کو heat of vaporization is the amount of the convert one liter of the liquid into the vapor state تو جتنا زیادہ اس کا heat of vaporization ہو گا اتنی ہی زیادہ وہاں پر آپ کی کم vapor وہاں پر بنے کو compare کرو ان کے ساتھ تیمپریچر آپ کا directly proportional ہو جائے گا وائلنگ پوائنٹ inversely proportional ہو جائے گا وائپر پریشر کے اور اسی طرح سے جو آپ کا heat of vaporization ہے وہ بھی inversely proportional ہو جائے گا وائپر پریشر کے سو چلیئے بچوں بات کر لیتا ہے some important results of vapor پریشر بہت ہی important role play کرتا ہے بہت ساری الگ الگ فنومناز کے اندر جتنی بھی ہوتی ہیں وائپر پریشر کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہیں بھئی آپ کا رول ہے آپ ہنگری لاؤ سب وائپر پریشر کے بہاف پر ہی دیئے گئے ہیں اور بہت سارا اس کا important رول ہوتا ہے لیکن اگر ہم آپ نے آس پاس دیکھیں اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں تو بہت important role play کرتا ہے جو آپ کا پریشر ہوتا ہے جہاں جہاں پر بھی آپ پریشر ہوگا یا وہاں پر جنریٹ ہوگی تو وہاں پر کو لگ ہوگی بنایا تھا اس کے اندر پہلے سے بھی کم ہو گیا کیونکہ لیٹنٹ ہیٹ لے گیا ٹھیک ہے تو جہاں پر بھی ویپر ہوگا یا ویپر پریشر کنسپٹ ہوگا وہاں پر کوئلنگ ہوگی گرمیوں کے اندر ہمیں سویٹنگ ہوتا ہے ہمیں پسیرہ بہت زیادہ آتا ہے ہماری باڈی کنٹرول رکھتی ہے ہماری باڈی کے ٹیمپریچر کو تو واتر کی ہیلپ سے کیا کرے گا سویٹنگ ہوگی اور سویٹ آپ کی باڈی سے لیٹنٹ ہیٹ لے گا اور ایوپر ہو جائے گا اس سے آپ کی باڈی جو ہے جہاں پر بھی ایوپر ہوگی ہوگی ٹھیک یہ چھوٹی سی لنکس ہیں ان کے نوٹیفکیشن کو پانے کے لیے now this is your host and dosh and your chemistry teacher signing off thank you have a nice day and bye bye